اسلام علیکم دوستو جیسا کہ اگر پتہ ہے کہ پاکستان سوپر لیگ میں آج ملتان سلطان اور کوئٹا کے لیٹرز کے دمیان میں میچ کرا جا رہا ہے اگر کوئٹا کے لیٹرز آج ملتان سلطان سے اچھے مارجے سے جیت جاتی ہے تو کوئٹا کے لیٹرز بشار ظلمی کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتی ہے اور مشکلات اس لیے خرا کر سکتی ہے کیونکہ کوئٹا میں جیت کر ان کے بھی آر پوائنٹ ہو جائیں گی اسلامباد اگر ہار جیت جاتی ہے پشار ظلمی سے تو پشار ظلمی باہر ہو جائے گی لیکن آج کوئٹا کے لیٹرز کے لیے میچ بہت ضروری ہے اگر وہ جیت جاتی ہے تو وہ ملتان سلطان اگر آج جیت جاتی ہے تو وہ سیکنڈ دوری سے ناصل کرنے میں کمیاب ہو جائے گی اور اگر اسلامباد آخری میچ ہار جاتی ہے اپنے پشار ظلم سے تو وہ تیس سنو پڑ رہے گی اور اس کے لیٹرز میں پانش ٹیبل دیکھیں سب سے پہلے لاؤر کندر وجود ہے اس کے لیوے اسلامباد یونیٹید دوسر ناو موجود ہے جبکہ 30 در مومتان سلطانس کی ٹیم موجود ہے اس کے لیوے چوتہ ناو پر شاہ ظلمی کی ٹیم موجود ہے جبکہ پانش ٹیبل دیکھیں کی ٹیم موجود ہے اور چھٹے ناو پر کرچکین کی ٹیم موجود ہے